ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل فینسی برڈز فوپال میں اور دوستوں آج کی سیوڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے جو بجیز کا یا کوئی بھی لگ برڈز لگ برڈز ہیں آپ کے پاس یا کوئی بھی برڈز ہیں آپ نے پال کر رکھیں آپ ان سے بریڈنگ لیتے ہیں اور تو آپ لوگ نے ایک بہت بڑی دوستوں پروبلم فیس کری ہوگی کہ ان کا جو دانا اور سوف فوڈ یہ سب ہی دوستوں جو ہے کافی زیادہ ضائع کرتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے اس کے لئے آج کچھ آپ کو ضروری ٹپس دوں گا جو کہ اگر آپ جان لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کافی زیادہ جو ہے کافی حد تک جو ہے آپ جو ہے اپنا سیڈ میکس یا سیڈ دانا ہے اور سوف فوڈ ہے اس کو بچا سکتے ہیں تو کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں آج کی سیڈیو میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے چلی دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کالونی بریڈنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے کالونی رکھے کالونی میں اگر آپ برٹس کو پالتے ہیں بجیز لگ برٹ تو اگر آپ نے کالونی بنا کر رکھیے تو اس میں آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی سیڈ میکس جوہے ضائع کریں گے آپ کے برٹ جیسے کہ جو آپ فیڈر جو آپ کا رہتا ہے جس میں آپ دانہ ڈالتے ہیں جس کا ٹورے میں آپ دانہ ڈالتے ہیں اس سے اگر پھیکتے ہیں آس پاس تو کالونی میں کیا ہی نیچے جوہے جگہ رہتی ہے نیچے زمین رہتی ہے جس میں دانہ پھیکتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے برٹ اس کو دوبارہ اٹھا کر بھی کھا لیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر آپ کالونی رکھتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ طریقہ رہتا ہے اور kič میں دوستوں کی رہتا ہے جالی رہتی ہے جس سے دانہ جو بھار آجاتا ہے پھیک جاتا ہے تو جو ہے دانہ جو ہے کیج سے بھار آتا ہے اور جو بھیٹ وغیرہ رہتی اس سے دانہ جب ملتا ہے تو اس کے بعد جو ہےڈانہ تھوڑا خراب ہونا شروع جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ دانہ کھاتے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے برٹس کو تو آپ کو کیا کرنا ہی دوسطہ کالونی اگر آپ بنا کر رکھتا تو میرا آپ کو بتائی دیا ہے کہ یہ فائدہ رہتا ہے کالونی میں کہ جو باہر دانہ پھکتا ہے اس کو بھی برڈز کھا لیتے ہیں کیج میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر باہر دانہ گرتا ہے تو برڈز کھا لیتے ہیں لیکن جو بالکل ہی جو کیج سے باہر آ جاتا ہے نیچے ہمارے جو نورمن گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پر آ کر اگر دانہ گرتا ہے تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ اس کو ری ایوز کیسے کر سکتے ہیں دوستوں اس کی کئی سارے پروسسیں ہیں اگر آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہے تو یہ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہے تو ساری جو بیٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ سوک جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہل کے ہاتھ سے جو ہے کوئی اچھی صاف ستری جھاڑو لینے کے بعد اس سے کہے ہل کے ہاتھ سے آپ کو پھیرنا ہے جسے بیٹ جو ہے وہ وہیں لگی رہے گی اور جو دانہ ہیں وہ الگ آپ کا جو ہے آ جائے گا اس کو آپ پھر چھاننے کے بعد جو ہے اپنے برٹس کو دے سکتے ہیں تو بیٹ الگ ہو جائے گی اور دانہ الگ ہو جائے گا دانے کو آپ برٹس کو دوبارہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے دوستوں آپ اس طرح اپنے برٹس کا دانے کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جب اپنا کیج ہے سب سے مہن طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں ویسے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھی نیچے سے دانہ اٹھا کر برڈز کو دینے کئی بار رسکی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دانے میں بیکٹریہ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس سے کئی بار برڈز کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسا آپ جو ہے اگر جسے آپ نے بہت مہنگی برڈز پھال کے رکھیں تو ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہ کریے بلکہ اس ہستے برڈز کے ساتھ بھی مت کریے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے ایسا نہیں کریے لیکن یہ ایک طریقہ ہے اس سے بھی آپ جو ہے دانہ بچا سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستوں میں دوسرے طریقے کی بات کرتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آسان بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے برڈز کی کیج میں اگر آپ کو بڑا ہے اگر نہیں بھی بڑا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس میں بھی دانہ آپ دیتے ہیں اپنے برڈز کو جس بھی کٹورے میں آپ دانہ دیتے ہیں اس کٹورے کو آپ کو بیچ میں رکھنا ہے ایک بڑے کٹورے کے مطلب کہ ایک کٹورے آپ کو بڑا رکھنا ہے گہرا رکھنا ہے تو اس کٹورے کے بیچ میں جو ہے آپ کو اس کٹورے کو رکھنا ہے جس میں آپ دانہ دیتے ہیں تو وہ کٹورے میں کیا ہے بجیس کا اکثر عادت ہوتی ہے بجیس کی اور کوئی برڈز کی کیا ہے ادھر ادھر دانے کو جو ہے پھیکتے ہیں تو جب وہ پھیکیں گے تو وہ دوسرے بڑے کٹورے میں آ جائے گا اور ایسا کر کے کیا ہے آپ آسانی سے جو ہے بڑے کٹورے سے جو ہے واپس چھوٹے کٹورے میں ڈائل کر اس کو بیچ میں رکھ سکتے ہیں تو ایسے جو ہے دانہ بچے گا آپ کا اور دوستوں کافی حد تک جو ہے یہ دانہ بچ جاتا ہے اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہا ہوں گے میں بھی اسی طرح کا استعمال کرتا ہوں گے ایک ٹری رکھ کے رکھئے اس کے بیچ میں جو ہے دانے کا کٹورے رکھ کے رکھا ہے تو وہ پھیکتا ہے تو ٹری میں آ جاتا ہے ٹری سے واپس جو ہے میں کٹورے میں ڈائل کر بھئی برٹس کو جو ہے دے دیتا ہوں تو یہ دوستوں ایک طریقہ ہو گیا اس کے بعد دوستوں جو ہے آپ کو کہہ کرنا ہے سوفٹ روڈ بھی آپ بچا سکتے ہیں سوفٹ روڈ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں بھیگونا سب سے نئے چیز کوئی بھی سوفٹ روڈ ہم دے رہے ہیں بھیگا ہوا سوفٹ روڈ دے رہے ہیں یا کچھ بھی چیز اسے دے رہے ہیں ہمیں اتنا ہی دینا ہے کہ جتنا برٹس جو ہے چار پانچ گھنٹے میں ختم کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ چار پانچ گھنٹے میں برٹس اگر نئے بھی ختم کرتے ہیں تو پورے دن بھر میں کبھی نہ کبھی تو ختم کریں دیں گے تو اسٹا ہی دینا ہے ہمیں دن بھر کے حساب سے ہمیں نہیں دینا صرف چار پانچ گھنٹے کے حساب سے سوفٹ روڈ دینا ہے تو وہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ آپ کا دانے کا اور سوفٹوٹ کا خرچہ آپ کا کم آئے گا کیونکہ بیسکلی اگر ہم ان کو بچا لیں گے تو سب سے مہن چیز ہے اگر دانا اور سوفٹوٹ ہم بچاتے ہیں تو اس میں اچھا رہتا ہے اور یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ بچا سکتے ہیں اس طرح چلیے دوستو ہم ہم بات کر لیتے ہیں اس طریقے کے بارے میں جو آپ تھمنیل میں دیکھ کر آئے ہیں جس کے وجہ سے ویڈیو آپ نے لگائی ہے وہ طریقہ دوستو یہ ہے کہ اگر آپ نے جو آپ کا برچ کا سیٹ اپ ہے اس سے ہٹ کے ایلگ جو ہے آپ کو اسی میں مطلب سیٹ اپ کے آس پاس ہی جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ جو ہے چوزے آپ رکھ سکتے ہیں جو مرگی کے بچے ہوتے ہیں چکس جو ہے آپ کو رکھ سکتے ہیں یا پھر کافی سارے آپ کوئلز بھی رکھ سکتے ہیں بٹر دوستو وہ آپ رکھ سکتے ہیں بٹر کو کیا ہے آپ کو پنجرے میں رکھنا پڑے گا کیونکہ بٹر اڑتے ہیں اور چکس کو جو ہے آپ کھلا رکھ سکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کو سیٹ اپ ہے اس میں کیا ہے جو پنجرے ہوتے ہیں اس سے جو باہر کچھ دانا پھکتا ہے اور اسے کالونی سے بھی باہر اڑ کر جانا آتا ہے وہ کیا ہے سیدھا آپ کے جو گراؤنڈ میں آئے گا جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہاں پر آ کر گرے گا اور یہ جو آپ کے جو مرگیں ہیں جو چوزے ہیں اور جو بٹر ہیں تو یہ جو ہے سیدھا اس کو کھا لیں گے اس کو کھانے سے کیا ہے یہ بھی بڑے ہوتے جائیں گے اور آپ کا دانا جو ہے وہ بھی زائے نہیں ہوگا جو مرگیں ہیں وہ اس کو کھا لیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے دوستو آپ جو استعمال کر سکتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں گے کہ میں نے کچھ چوزے یہاں پر رکھے رکھے ہیں اور چھوٹے چوزے لے کر آیا تھا دوستوں میں تو میں نے اس کے لئے کیا ہے یہاں پر بلپ بھی لگایا ہے سو وٹ کا تاکہ ان کو گرمی بھی میں دیتا رہا ہوں بروڈنگ کروں ان کی تو اس سے کیا ہے مرے نہیں کیونکہ ایک سر کیا ہوتا ہے کہ ہم چوزے لاتے ہیں اور وہ جلدی مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے بلپ لگائی ہے آپ اسا گرم اس سے گرمی بنی رہے کیونکہ ان کو گرمی کی ضرورت رہتی ہے شروع میں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد بعد میں ان کو ضرورت نہیں رہتی تو یہاں پر میں نے ایک بلپ بھی لگا کر رکھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ جو نیچے بھوسا ٹائپ کا آپ کو دیکھ رہا ہے بہت سارا یہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے دوستوں اس میں بہت ہی خوشی سے دوستوں جو ہے یہ لوگ کھیلتے ہیں اور یہ کیا ہے دوستوں جو ہمارے برٹس کے نیچے جو کالونیز میں جو ہے آسپاس سائیڈ میں اکھٹا ہو جاتا ہے جو کافی زیادہ بھوسا اکھٹا ہو جاتا ہے جو دانہ ہم دیتے ہیں جیسے کہ ہم باجرہ دیتے ہیں باجرہ تو برڈز ہمارے ڈائرٹ کھا جاتے ہیں جیسے کہ ہم چاول کی دھان دیتے ہیں دوستان اپنے برڈز کو یا پھر جوہے کنگنی دیتے ہیں تو اس کا جوہے برڈز اگر آپ باریک کسی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا برڈز کنگنی جیسے باریک دانے کو بھی اس کا اندر کا دانہ کھاتے ہیں اور بھار جوہے اس کا چھلکا ہوتا ہے اس کو نہیں کھاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چھلکا اور دھان جوہے اڑ کر اکھٹا ہو جاتا ہے کالونی میں سائٹ میں تو ہم اس کو کیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے جو چوزے رہتے ہیں یا پھر بٹے رہتے ہیں تو ہم نے کچھ بھی جو بھی آپ چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو اس کی جو بیڈنگ کا کام کرتا ہے نیچے تو کہ ان لوگوں کو کیا ہے اس میں کھیلنا اور اس میں ہی اس کو بیڈنگ کا جو کام کرتا ہے اس میں رہنا جو دوستوں جو ہے چوزوں کو مرگوں کو پسند رہتا ہے تو کافی اچھا ہے کہ جو سائیڈ آئیڈ میں جو اکھٹا ہوتا ہے بھوسا وہ بھی ہم اس کو سائیڈ آئیڈ میں اسے رکھ سکتے ہیں اپنے چوزوں کے لیے مرگوں کے لیے اور جو دانا بچتا ہے وہ ان کو ہم کھلا چکتے ہیں ابھی میں کچھ چوزے لے کر آیا تھا دوستوں میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ جو دانا جو بچتا ہے وہ ان کو کھلاتا ہوں اور جو بھوسا وغیرہ رہتا ہے وہ ان کی بیڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں تو یہ بھی آپ طریقہ ازمہ سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ دانہ بچے گا اور آپ کے مرگے بھی جو ہے اچھے سے بڑھیں گے اور آپ کا دانہ زیادہ ہونے سے بچے گا لیکن اس میں جو کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بلٹس کا جو جو بھی سائیڈ ایٹ کا جو بھوسہ اکھٹا ہوتا ہے اس کو آپ کو جو ہے اندر رکھنا ہے جو ان کا دلوہ بھی بنائیں گے تو اس میں آپ کو کچھ ڈالنا ہے اور جو ان کا دانہ رہتا ہے سافٹ وڈ رہتا ہے اس کو اکھٹا کرنا ہے سکانا ہے آپ کو اور جو سافٹ وڈ جو بچاتے ہیں جو آپ بچانے وغیرہ اگر آپ دیتے ہیں بھی ہو کر جسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں برٹس کو دینا چاہیے آپ دیتے ہی ہوں گے تو وہ جو بچتا ہے اس کے بعد دوستوں کچھ تھوڑا بھوتا اگر بچ جاتا ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے دروپ میں سکا کر اکھٹا کرتے آنا ہے جب بہت سارا اکھٹا ہو جائے تو اس کو ہم کو کہا ہے گرائنڈر میں مکسر میں جو اس کو پیس لینا ہے باریک کر لینا ہے اتہ باریک کر لینا ہے کہ جتا آپ کے چوزے یا مرگے جو ہے کھا سکیں پھر اس کے بعد آپ ان کو جو ہے دے سکتے ہیں تو ایسا کر کے میں کرتا ہوں دوستوں یہ ابھی ابھی چوزے لے کر آئے ہوں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کافی زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا ہے ایک ہفتہ ٹائم تو ہو گیا ہے ان کو ایک ہفتہ کے قریب ہو گیا ہے اور کافی اچھے سے کھیل کود رہے ہیں اور کھاپی بھی رہے ہیں اور میں نے کوئی ان کو الگ سے کچھ بھی ڈائلنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے جو چیزیں یہ کھاتے ہیں وہ چیزیں یہ بھی کھاتے ہیں جو برڈز جو دانہ کھاتے ہیں بلکہ وہ چیز اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو ان کے لیے بہتی ایک طرح سے جو ہے ٹریٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دانہ ان کو ملتا نہیں ہے نورملی تو یہ بڑی اچھی بات ہیں دوستوں یہ طریقہ آپ کو بتا دیا ہے میں نے آپ ایسے بھی کر کے اپنا دانہ بچا سکتے ہیں ضائع ہونے سے مرگا مرگی رکھیں اس میں بھی آپ کو مزہ آئے گا سب سے مہن چیزیں دوستوں ہم لوگ کو برڈز رکھتے ہیں تو خوشی ہونی چاہیے تو یہ جو چوزیں ہیں یہ بھی کافی زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں کافی زیادہ پیارے ہوتے ہیں آپ جیسا کی ویڈیو میں دیکھی رہے ہوں گے کافی اچھے ہیں تو ان کا بھی جوستوں آپ کو خیال رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل کچرہ آپ کو دینا ہے دیکھ کر دیجئے اب جو ہے دانہ اگر اس میں صاف سترہ دانہ ہے تو آپ دیجئے نہیں تو اس کے عادت الگ سے دیجئے ان کو میرا تو کیا ہے کہ دوستوں میں کافی زیادہ صاف سفائی کے ساتھ جو آسپاس کا جو کچرہ رہتا ہے وہ ان کے اندر ہی رکھتا ہوں یہاں پر ان کے دڑوے میں اور جو ان کا دانہ رہتا ہے اس کو الگ سے رکھ کر کٹوے میں رکھ کر دیتا ہوں جو کہ بالکل صاف سترہ دانہ ہوتا ہے جو کہ ہم برٹس کو دوبارہ نہیں دے سکتے کیونکہ برٹس کو دوبارہ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ کیا ہوتا ہے اکثر برٹس کو دوبارہ دیتے ہیں تو برٹس اس لیے ہم برٹس کو نہیں دیتے اور ان کو دے سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ طریقے تھے آپ کو بتانا میں نے ضروری سمجھا اگر آپ برٹس رکھتے ہیں تو یہ طریقے آپ کو جاننا چاہیے بہت اچھی چیزیں جانیں گے آپ تو اس سے آپ کو کہہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو کیسا لگا دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کچھ فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں باقی کچھ اگر آپ کو من میں کچھ سوائل ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھئے میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا اور میں ریپلائی دیتا ہوں دوستو کیسا لگا آپ کا ہمارا یہ ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کریے دوستو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے ملتا ہوں آپ سب سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں آپ